اسلام علیکم میں ہوں فائزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فائزہ کیچن اور آج جو ریسیپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ہے بنی ہوئی مونکی دال کی ریسیپی تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹی یہ دال بنی ہے تو آپ نے اس دال کی ریسیپی کو لازمی ٹرائی کرنا ہے اور بلکل سکیپ نہیں کرنی ریسیپی لازمی دیکھئے گا اور اس دال کو آپ روٹی یا چپاتی کے ساتھ آپ اسے سرب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں سیلیڈ ہو تو یہ ایک پرفیکٹ میل ہے تو امید ہے آج کی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے گی اور اگر آج کی ریسیپی پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں تو چلیں ہم میں ریسیپی سٹارٹ کرتی ہوں تو یہ آدھا کلو میں نے مونکی دال لی ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے دال کو بگو کے میں نے رکھ دیا تھا تو یہ بگوئی ہوئی مونکی دال ہے جو میں آدھا کلو استعمال کر رہی ہوں اس ریسیپی کے لیے اور اس کے علاوہ ایک پیاس میں نے لیا ہے اور پیاس کی میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور ساتھ میں ون ٹیبل سپون ادرک اور لسن کا پیسٹ میں استعمال کر رہی ہوں تو یہ ہومیڈ ادرک اور لسن کا پیسٹ ہے اس ریسیپی کو آپ میرے چینل پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی نیچے اور اس کے بعد ایک ٹوماٹر اور دو سبس مرچیں میں استعمال کر رہی ہوں اور جو سپائسیز اس میں جائیں گے اس میں نمک ون ٹی سپون ون ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون دے گی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون حلدی ون ٹی سپون زیرہ اور ون ٹی سپون گھرم سالہ جائے گا اور ساتھ میں ون ٹی سپون دھنیا پوڑر استعمال ہوگا اور ون ٹی سپون ایک سوری میتھی کا میں استعمال کروں گی تو یہ جتنے بھی سپائسیز ہیں یہ سارے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پسند کرتے ہیں تیکھا تو آپ زیادہ مسالے آپ اندر یوز کر سکتے ہیں اور ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے اور نیچے سے فلم میں نے آن کر دیا ہے اور سب سے پہلے آئل میں پیاس ڈال کر پیاس کو ہم نے فرائی کرنا ہے آپ نے اس میں ادرک لسن پہلے نہیں ڈالنا سب سے پہلے پیاس اندر جائے گا اور پیاس اندر ڈال کے سب سے پہلے پیاس کو ہم لائٹ کولڈن براؤن کریں گے تو مچ ڈارک کلر آپ نے پیاس کو نہیں دینا تو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل لائٹ کولڈن براؤن کلر جو ہے وہ آ گیا پیاس کا اور اس طرح کا کلر ہمیں چاہیے دال بنانے کے لیے اور اب اس کے بعد اس میں ادرک اور لسن کا پیسٹ یہ شامل کر دینا ہے اور ادرک اور لسن کا پیسٹ اندر شامل کر کے جس دو منٹ کے لیے اس کی بنائی کریں گے ادرک اور لسن کی تاکہ ادرک اور لسن کا جو کچھا پان ہوتا ہے وہ حتم ہو جائے تو مجھے امید ہے آج کی یہ ریسی پی آپ کو پسند آئے گی اور اس کے علاوہ آپ ڈیفرنٹ دالوں کی ریسی پی اور سبزی کی ریسی پی آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ طرح کی ریسی پیسٹ دی ہوتی ہیں تو اب یہ بس دو منٹ کے لیے ادرک اور لسن کے پیسٹ کی بنائی کی ہے اور اس کے بعد اندر ٹوماتر یہ دال دینا ہے اور ساتھی میں سبز میرچ ڈال دیں گے اور جتنے بھی یہ سپائیسیز ہیں نمک میرچ حلدی گرم مسالہ دھنیا جتنے بھی سپائیسیز ہیں وہ سارے کے سارے اب یہ اندر ڈال دینے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی کوئک اور ایزی یہ ریسی پی ہے اور یہ اگر آپ اس طرح کیسے یہ دال بنائیں گے نا تو بہت زیادہ ٹیسٹی یہ دال بنتی ہے اور اگر یہ دال ہو اور ساتھ میں آپ نے کوئی چکن پکایا ہو تو دیفنیلی آپ اس دال کو پروفر کریں گے یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی یہ دال ہوگی تو اب بس یہ جتنے مسالے اندر میں نے ڈالنے ہیں ڈال کر اس کی آئل میں بنائی کرنی ہے اور ساتھ میں ٹوماتر اور سبز میرچ کی بنائی کرنی ہے اچھی طرح سے تاکہ مسالے جو ہیں وہ اچھی طرح سے بن جائیں تو اب آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے مسالوں کو اچھی طرح سے بنیا ہے تو تقریباً پانچ منٹ کے لیے میں نے بنائی کیا ہے مسالوں کی تو یہ مسالہ اچھی طرح سے بن گیا ہے اور اب اس کے بعد یہ جو بگوئی ہوئی دال ہے مونکی اسے اندر ڈال دینا ہے تو آپ نے اس ریسیپی میں پانی کا جتنا کم ہو سکے نہ اتنا کم آپ نے پانی کو یوز کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو مونکی ڈال ہوتی ہے یہ بہت جلدی باگ جاتی ہے تو اس میں پانی کو آپ نے کام استعمال کرنا ہے تو پھر اس طرح سے یہ بنی وی مونکی ڈال یہ ہیں ہماری ریڈی ہوگی اگر آپ نے پانی اندر زیادہ ڈال دیا تو پھر یہ بنی وی ڈال نہیں بنے گی ہماری تو اس وجہ سے آپ نے پانی کا بہت کام استعمال کرنا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب میں نے مسالہ بھی بنائی ہے اور مسالے کی بنائی کیا ہے تو اس ٹائم پہ بھی میں نے پانی کا استعمال نہیں کیا جو ٹوماٹر ہے ٹوماٹر نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور ساتھ میں جو اندر میں نے پیاس وغیرہ ڈالا تھا تو اس سے ہی وہ سارا مسالہ ریڈی ہوئے تو اب یہ دال اندر ڈال کے اچھی طرح سے میں مکس کر رہی ہوں ابھی تاکہ مسالے میں دال اچھی طرح سے مکس ہو جائے کیونکہ جب ہم نے دال کو پکنے کے لیے رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ نے چمچ کو اندر بہت زیادہ نہیں ہلانا جس تھوڑا سا آپ نے ہلانا ہے اس وجہ سے ابھی دال میں اچھی طرح سے میں نے مکس کیا ہے چمچ کے ساتھ اور اس کے بعد ہاف کلاس جس آپ نے اندر پانی ڈالنے آپ نے پانی کا استعمال اس میں زیادہ نہیں کرنا اور اس کے بعد جس تھوڑا سا آپ ہلائیں گے دال کو اور اوپر ڈکن دے کے میڈیم فلیم کے اوپر آپ نے پکنے کے لیے رکھنا ہے اور اوپر ڈکن دے دیا ہے اور اس کے بعد اب یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میڈیم سے لو جو فلیم ہوتا ہے نا اس کے اوپر آپ نے اس دال کو پکانا ہے کیونکہ ہم نے اس میں جسٹ ہاف گلاس پانی ڈال ہے اور اوپر ڈکن دے کے جو سٹیم ہوگی اسی میں یہ دال یہ ہماری ریڈی ہوگی تو پھر یہ بنی ہوگی دال جو ہے نا وہ بنے گی ہماری ادروائز دال ساری کی ساری مکس ہو جائے گی تو ٹین منٹ کے لیے میں نے پکایا ہے اور دس منٹ کے بعد اب آپ یہ دیکھیں پانی جتنا تھا وہ سارے کا سارا ڈرائے ہو گیا ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنی اچھی یہ دال سیپرٹ سیپرٹ دانی ہے دال کے کوئی دال یہ مکس نہیں ہوئی اور یہ دال ہماری اب ریڈی ہو گیا اور اس کے بعد بلکل ساوٹ سے ہاتھ کے ساتھ آپ نے دال کو ہلانا ہے اور آپ لاسٹ میں اس میں کسوری میتھی جائے گی اور ساتھ میں گرم سالہ اور سوکہ دنیا یہ ڈالنے ہیں ڈال کے اور ساتھی دھنیا ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جس تھوڑا سا ہلانا ہے تاکہ یہ جو ہم نے گرم سالہ اور کسوری میتھی ڈالی ہے یہ اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور کسوری میتھی سے یہ ہوگا کسوری میتھی گرم سالہ اور دھنیا لاسٹ میں ڈالنے سے یہ ہوگا کہ اس میں بہت اچھی سی مسالوں کی اندر دال میں ہوش بھوائے گی اور دیگی میٹچ آپ نے اس لئے استعمال کرنی ہے کہ اس سے دال کے اوپر بہت پیارا سا ریڈ سا کلر آ جاتا ہے اس وجہ سے آپ نے اس ریسیپی میں دیگی میٹچ کا استعمال کرنا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں کتنی مزے دار سی ہماری بنیوئی دال ریڈی ہو گئی ہے اور یہ ایدھر یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں کہ بلکل سیپر سیپر دانے ہیں اور دال بھی ہماری پاک گئی ہے اور آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اتنی مزے دار سی یہ بنیوئی مونکی دال ہو اور ساتھ میں گرم گرم چپاتی ہو اور ساتھ میں سیلیڈ ہو یا کوئی بھی آپ چٹنی بنائیں وہ بنا کر تو آپ اس کو انجوائی کریں تو سبی کو گھر والوں کو یہ بہت زیادہ یہ پسند آئے گی تو یہ بس اب یہ دال ہماری ریڈی ہو گئی ہے تو اگر آج کی یہ ریسیپی آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور ادھر یہ فائنل لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں